انت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے تو اب سیاسی جلسوں کی ضرورت نہیں ہے آج جتنی سیاسی جلسوں کی ضرورت ہے جس طرح فواد چودری صاحب نے پچھلی پاکستان طریقہ انصاف کی کور کمیٹی میں یہ نکتہ اٹھایا جتنی آج ضرورت ہے باہر نکلنے کی کبھی پہلے نہیں تھی پاکستان کے لوگوں کو تہتر سال میں ڈیم نہیں بننے دئیے گئے اور پاکستان کے بچارے غریب آدمی کو سیلاب کی نظر ہونے دیا گیا جتنی ضرورت آج ہے سوال کرنے کی کہ وہ کون تھے جنہوں نے پاکستان کے عام آدمی کے پیسہ تو لوٹا ڈیم کوئی نہیں بنایا جنہوں نے ڈیم بنانے کے راستے میں سارے بند کھڑے کیے آج ضرورت ہے شدت سے کھڑا ہونے کی ان سب کے خلاف جنہوں نے پاکستان کے عام آدمی کے گھر کو سیلاب کے پانی میں بہتا چھوڑ دیا اور اپنے گھر دونوں نے لندن میں جا کے بنا لیے آج ضرورت ہے ان سے سوال کرنے کی اس لیے یہ سیاسی جلسے اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ ان چوروں ان ڈاکوں ان امپورٹڈ حکومت کے خلاف ایک بند بند آ جائے کیونکہ آج اگر ان کو مسند اقتدار پر چھوڑ دیا گیا تو یہ تو پاکستان کے عام آدمی کی جسم سے بوٹیاں تک اتار لیں گے جتنی ضرورت آج ہے ان کے خلاف کھڑا ہونے کی آج سے پہلے کبھی نہیں تھی اب میں دعوت خطاب دوں گا منڈی بہو دین سے ہمارے ایم این اے حاجی امتیاز احمد چودری صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ سے بات کریں حاجی امتیاز چندی dependent بیوییی یوگ شکل